اسلام علیکم فرنڈز یور واشنگ ویل مکہ ٹیک ایڈ بین سب دنیا بر سے ہمارے تمام ویوورز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 وارم ویلکم سو گائز آفٹر تا ایف او ایم سی منٹس مارکٹ کے اندر ہمیں بیٹ کوئن کے پرائس میں کوئی خاص تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی امید یہ کی جا رہی تھی کہ منٹس آنے کے بعد مارکٹ مست کریش کی جائے گی لیکن دوستو یہاں پر مارکٹ تھوڑی سی سٹیبل رہی مارکٹ نے سکسٹی تری تھاؤزن کو یہاں پر اپنی ریزسٹنس بنایا ٹیمپراری آج مارکٹ نے دو بار انہی لیولز کو اچھیب کیا جن لیول کو اس نے بریک کیا تو کیا دوستو یہاں پر ایف او ایم سی کا جو ایمپیکٹ ہے وہ آکے رہے گا یا پینڈنگ ہوا ہے تو دوستو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈومینس کوائنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ایکسٹرا سرونگ ہوا ہے کیپلائزیشن میں تین سو میلین کی کمی ہوئی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ایف او ایم سی کا ایمپیکٹ آنے والا ہے یعنی کہ مارکٹ جو ہے وہ ٹمپ کرے گی بیٹکوائن کے پرائز دوستو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سکسٹی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرڈ پہ آ چکے ہیں اور ایتریئیم ٹو ٹائنگ ٹو تھرٹی وان ہنڈرڈ کی کوشش کے بعد ما کام ہے آغاز کرتے ہیں روڈین کی طرح بی این بی اور سلانہ سے اور بی ٹی سی اور ایتریئیم کو ہم لاسٹ ویڈ ڈسکس کریں گے تو دوستو بی این بی کی آپ کے ساتھ پوزشن شیئر کی گئی تھی فائی فیفٹی کی اگر یہ دو گھنٹے تک اپنی ریزرسنس قائم نہیں رکھ پڑتا یا رکھ پاتا ہے تو آپ اس میں چار ڈالر کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کریں گے ایکسیکلی ایسا ہی ہوا اس نے فائی ففٹی پہ اپنی ریزرسنس جو تھی وہ پرگرال نہیں رکھی اور اس نے لو دیا ہمیں فائی ب تھرٹی فائیوب کا ہیر دوستو جو انیشل لو تھا وہ فائی ب تھرٹی فائیوب کا تھا اور اس کے بعد اس نے پانچ سو بائس کا بھی لو دیا تو ایتریئیم ای بی ٹی سی جو ہے بی این بی جو ہے دوستو وہ اپنے ہر لوجبول کے پاتھ فوراں اسی طرح ہی اپنا لو دے رہا ہے اینیوے یہاں پر فیوچر ٹریڈ میں ہم بی این بی کو پانچ سو ارتیس اور سینتیس کے درمیان تین اشاریہ ساٹھ سنٹ کی شورٹ ٹریڈ کے لیے اپلائے کریں گے اب آتے ہیں دوستو سولانہ کی طرف سولانہ میں ہم نے انڈر دا ون فورٹی پہ کسی بھی وقت تھری پوائنٹ فیفٹی کی شورٹ ٹریڈ اپلائے کرنی تھی تو دوستو سولانہ نے ایکزیکٹلی ون تھرڈی سیون پوائنٹ سیونٹی سے لو دیا ون ٹوئنٹی سکس کا ہماری جو ایک تین اشاریہ تین اشاریہ پچاس کی جو ٹریڈ تھی وہ اس کے لیے بالکل ایک ننی منی سی ٹریڈ میں لگی کیونکہ سولانہ سو اوفن یہاں پر بریک ہو رہا ہے اور اب دوستو سولانہ کا ون ٹوئنٹی فائف کا لو لگا دینا ایک نورمل سی بات بن گئی ہے تو سپورٹ ٹریڈر کے لیے یہاں پر سولانہ کی سپورٹ رہے گی ایک سو اٹھارہ رہا رہ گی آگے بڑھتے ہیں دوستو ایکس آر پی کے حوالے سے کچھ نیوز مارکٹ میں موجود ہیں میں صبح کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اینیوی آتے ہیں دوستو کارڈ ہیں نو کی طرف ٹھیک ہے ہمارا ایڈی اے کا ٹارگٹ تھا پوائنٹ فورٹی سیونٹ ٹین سے ہم نے پوائنٹ فورٹی سکس کی شورٹ ٹریڈ لینی تھی دوستو ہنڈر پرسنٹ کامیاب رہی اے ڈی اے اس وقت آپ کے سامنے پوائنٹ فورٹی فائف تک آ چکا ہے نیکسٹ صبح کی مارکٹ تک ہم اے ڈی اے میں پھر سے شورٹ کی ٹریڈ ہی اپلائی کریں گے اور وہ سٹارٹ ہوتی ہے دوستو پوائنٹ فورٹی فائف سے پوائنٹ فورٹی فور ٹونٹی تک اس ٹریڈ میں دوستو ہم ایک اچھی اپنی سیفٹی کے طور پہ جب یہاں پر انیلسس کر کے ٹریڈ لیتے ہیں تو ہم ایک بڑے لوز سے بچ بھی جاتے ہیں لہٰذا اب آتے ہیں شیبائنو کی طرف دوستو صبح کی مارکٹ میں ہم نے فور زیرو ٹونٹی ونٹ پہ شیبائنو بائے کیا تھا ہم اس وقت کوئی اتنے خاصے پروفٹ میں تو نہیں ہیں لیکن شیبائنو ہمارے لیے گرین سگنل کر رہا ہے اب آتے ہیں دوستو پولگاڈوڑ کی طرف اس کا والیم آج بلکل سٹک دکھائی دیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں تھی البتہ صبح کے لیے ہم چین لنک کو تیرہ اشاریہ دس سے سپورٹ ٹریڈنگ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اس میں پچیس سینڈ کا پروفٹ لے کر کے ایکسٹ کر دیں گے اب آتے ہیں دوستو پولیگون میٹک کی طرف میٹک کو جو نئے لیولز کے مطابق ہم اب یوز کر رہے ہیں دوستو ہم نے اسے پوائنٹ سیونٹی ون ففٹی کے پات شورٹ ٹریڈ کے لیے یوز کرنا تھا تو گائز آپ کے سامنے میٹک کی صورتحال ہے میٹک نے بھی یہاں پر لو دیا البتہ ہمارا لو تو بہت شورٹ تھا بہت ہی شورٹ تھا اور وہ تھا پوائنٹ سیونٹی ون ٹوئنٹی کا البتہ یہ اس سے بھی نیچے چلا گیا خیر یہ سیف سائیڈ ہوتی ہے گائز نیکس مارکٹ کے لیے میٹک کو ہم یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے لونگ ٹریڈ میں اپلائی کریں گے یعنی کہ پوائنٹ سیسٹی ایڈ ایٹی سے آپ میٹک کو یوٹلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ سیسٹی نائن سیونٹی فائف کے لیے اب جو دوست سپورٹ ٹریڈنگ میں یہاں پر ناراض ہوتے ہیں اب دوستو ان کی باری ہے ان کے لیے میں یہاں پر آپ پوزیشن شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ کوئی بھی دوست یہاں پر رہنا چاہے دوستو پہلے تو اس وقت کی پوزیشن کرنے لگا ہوں آپ کو بتایا گیا تھا ہم نائن پوائنٹ ٹین پہ تھے کہ ہمیں اپلس ایٹ پوائنٹ سکسی فائف کا لو دے سکتا ہے تو دوستو ہمیں پنتالیس سینٹ کی اپلس میں ٹریڈ ملی اور یہ ٹریڈ تھی فیوچر کی نیکسٹ مارکٹ کے لیے اگر اپلس کو میٹلائز کریں گے تو اپلس کی ہماری سپورٹ آٹھ اشاریہ پچپن سے شروعات ہوگی اور ہم صرف دوستو میں نے صبح آپ کے ساتھ آر این ڈی آر کو پھر سے شیئر کیا تھا ہم تھے ایٹ پوائنٹ سیونٹی پہ ٹھیک ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو آر این ڈی آر ہے وہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آر این ڈی آر کل شام کی ہماری ٹریڈ کامیاب کروانے کے بعد وہ سلسل گر رہا ہے ٹھیک ہے اتنا گر رہا ہے کہ صبح جب میں نے آپ کے ساتھ مارکٹ شیئر کی تو یہ آٹھ ایشاریہ بنتالس پہ تھا ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں پینتی سنٹ کی شوٹ ٹریڈ لینی تھی لیکن ہمارے ٹارگٹ کو ہٹ ہونے کے بعد پرابلم یہ ہوئی کہ یہ ہمارے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکا ہمارا ٹارگٹ تھا پھر سے ایٹ پوائنٹ سیونٹی پہ ہم نے شوٹ ٹریڈ لینی تھی ٹھیک ہے لیکن یہ ایٹ پوائنٹ فورٹی فائیف سے ہی گرنا شروع ہو گیا یہ ایک پرابلم رہی خیر آپ میں سے ہم اس میں پچیس سنٹ کی لونگ ٹریڈ لے سکتے ہیں جو پیشلہ ٹارگٹ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اسے اب آپ یہاں پر اس پر اپلائے نہیں کریں گے اب آتے ہیں دوستو ڈوگ وید ہیٹ کی طرف ویف سپورٹ تھی ہماری آج کی ٹو پوائنٹ فیفٹی ٹھیک ہے ویف نے ہمیں یہاں پر لو دیا دوستو ٹو پوائنٹ فورٹی ایٹ کا جو لو دیا ہے سو دیا ہے جو نہیں ملا میں اس کا بھی آپ کے ساتھ اس لئے تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ناکامی ہوئی کدھر ہے تو دوستو یہ وقتی چیزیں چلتی رہتی ہیں مارکٹ میں خیل تو ابھی یہاں پر دوستو ہم نے جب ٹو پوائنٹ فورٹی ایٹ پہ انٹری لے لی ویف میں تو اس کے بعد ویف نے پھر ہائی دیا ٹو پوائنٹ سیمنٹی فائیو کا یہ تھا دوستو کلیر کٹ ٹریڈ کا معاملہ تو ہمیں اس میں کموں بیچ ستائیس سینٹ کی ٹریڈ ملی لی ہوگی نصوبے کے لیے ویف جو ہے دوستو وہ میں دو اشاریہ 38 تک کا لو دے سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسی لیول کو جو کہہ فیوچر میں اپلائی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو فینٹم جو اپنے آپ کو مسلسل ریکاور کر رہا تھا جائز یہاں پر تھوڑا سا بیک ہوا ہے پوائنٹ سکسٹی نائن سینٹ سے گر کے اس نے پہلے لو دیا پوائنٹ سکسٹی فور سینٹ کا اور آپ تھوڑا ساری کور ہوا ہے نیکس مارکٹ کے لیے ایف ٹی ایم ہمیں پوائنٹ سکسٹی سیون تھرٹی سے پوائنٹ سکسٹی سکس تھرٹی تک کا وقتی لو دے سکتا ہے بی جو بی میں گائز یہاں پر کوئی خاصی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی اور اب آتے ہیں دوستو اینہ کی طرف نو ڈاؤٹ ہمارے پاس اس کی ون ڈالر کی ایک بائن موجود ہے اور آج مارکٹ کا اتنا ٹف سیشن تھا گائز اس لیے میں نے تھامنیل کے اوپر ٹربل کا ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ اگر کل بھی یہ ٹربل جاری رہتی ہے تو دوستو مارکٹ بری طرح کریش کر سکتی ہے ہیر گائز ہم اینہ کو دیفنیٹلی ہولڈ کریں گے ٹھیک ہے سپورٹ ٹریڈر کے لیے اس سے بڑا گولڈ کوئی نہیں ہے تو وقتی حالات دیکھ کر تو بڑے بڑے دوستو مایوس ہوئے بڑے ہوئے ہیں اس وقت لیکن جب مارکٹ نے ریکاوری کرنی ہے تو پھر ہم یقیناً یہ الفاظ کہتے پائے جائیں گے کہ یار ہم نے ٹپ میں وقت پہ جو کہ ہے جو کہ ہے بلیو نہیں کیا اور اب ہم ٹپ کو انگلیوں پہ گواہ بیٹھے ہیں بنتا بھی ہے کیونکہ ٹوکنز کی پوزیشن سمجھ سے بائے در اب آتے ہیں دوستو ایس این ایکس کی طرف ایس این ایکس ہمیں یہاں پر مزید پندرہ سنٹ کا پمپ دے سکتا ہے میکسیمم دو اشاریہ اسی کے بعد تو آپ اسے ٹارگٹ کریں گے اگر دو چار پانچ سنٹ کا فرق رہ جائے تو اٹس نوٹ اپ بگ ڈیل اور کوشش کیا کریں کہ اتنے فرق میں آپ پرائے کر لیں کچھ دوستو کی ریکویسٹ تھی کیسی ایس ٹوکن کو لے کر کہ عثمان بھائی جو کیسی ایس ٹوکن ہے وہ ایک تو نیچرل فڈ کی وجہ سے گر گیا اور ریکاور نہیں کر سکا اور پھر مارکٹ کریش کی وجہ سے تو کیا اس میں یہاں پر ریکاوری ممکن ہے دوستو دیکھیں پہلے تو ابھی اس کی سیشن جو اس کا سیشن چل رہا ہے وہ ڈاؤن فال کا ہے ٹھیک ہے ڈاؤن فال کے بعد یہ ریکاور ضرور کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہوتا یہ ہی ہے یہ ایک دفعہ ایک ٹائم آتا ہے یہ ریکاور کرتا ہے ایک ٹائم آتا ہے جب یہ گرتا ہے تو پھر گرتا چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کیسی ایس کا ایک ٹوکن جو ہے وہ 8.10 تک کا ہمیں مزید لو دے سکتا ہے اور اس میں ریکاوری کے بلکل چانس رہیں گے نو ڈاؤٹ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اے پی ای کے بارے میں بھی بتاتا چلوں اے پی ای کے پرائز میں دوستو آپ کو مزید دس چٹ کی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور دینک کے گرنڈ چارٹ کی طرح سو گائز نو ڈاؤٹ آف پی ٹی سی بیٹکوائن کے پرائز صبح کی مارکٹ جب ڈسکس ہوئی تو 63,300 پہ تھے ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمیں 63,800 کا ردستنس لیول چاہیے ہی چاہیے دوستو یہ بہت آسان کر دیتا ہے ٹریٹ کے لیے میں اپنے لیے بھی یہی کرتا ہوں اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے خیر لیکن مارکٹ دوستو اس چیز کو برقرار نہیں رکھ سکی اور اس نے ہمیں ٹو ٹائم 61,600 کا 61,700 کا لو دیا تو بار بار مارکٹ اب سو افن 61,000 کو بھی توڑ رہی ہے تو ہمیں یہاں پر تھوڑے سے ہوش کے ناہوں لینے ہوں گے یعنی کہ اکل سے کام لینا ہوگا اگر ہم یہاں پر سست رہے تو نقصان کر بیٹھیں گے اینیوے ابھی بہائنڈ آسکرین پیریش ہیمر ہیڈ کے اوپر دن کا اختتام ہوا ہے بڑھتے ہیں فور اور کی طرف تو دوستو فور اور میں جہاں پر ایک آپ مومنٹم آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دو کینڈل ہیں ٹویزر ٹو جتنا ڈاؤن فال اتنا پمپ اور ٹوپ ایک پولش کینڈل بن رہی ہے تو دوستو اب اس پولش پہ یقین تو کرنا پڑے گا ہم چاہل تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں جی مارکٹ یہاں سے چون سٹھ ہزار پہ نہیں جا سکتی جا سکتی ہے لیکن حل ہے لیول اچھا دوستو ہم اتنے کوئی سٹرونگ لیول پہ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ایزی لی نکل جائیں گے سب سے پہلے ہمیں سکسٹی تری تھاؤزن تھری ففٹی پہ ریزرسٹنس جائیے ٹھیک ہے یہ ریزرسٹنس فورڈی فائی منٹ کی ہوگی اور اس کے بعد ہم سکسٹی تری تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ تک جا سکتے ہیں اس کے چانس سے صرف مارکٹ میں کائز تھرٹی ایٹ پرسنٹ کے ہیں اب آتے ہیں ڈاؤن سائیڈ کی طرف مارکٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے کہ یہ بار بار اکسٹھ ہزار پہ جا رہی ہے اب کی بار اگر صبح مورننگ سیشن میں آپ کو جو بی ٹی سی ہے وہ سکسٹی تری تھاؤزن کو بریک کرتا دکھائی دیا تو یہ پھر سے اکسٹھ ہزار تک جا سکتی ہے اچھا اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ویوورس کے سوالات تھے کہ عثمان بھئی کیا بیٹکوائن ففٹی نائن ففٹی ایٹ تک جا سکتا ہے بلکل جا سکتا ہے دوستو اس لیے کہ میں نے آج کی جو ویکلی بیٹکوائن کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں سب کچھ بتایا ہے اکثر ویوورس نہیں دیکھتے تو آپ اسے فالو کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اگر ہم یہاں پر اس کے ساتھ ہیل فول ٹوکن رہے کو ڈسکس کریں تو وہ ہے دوستو آج کے لیے سولانا پڑھتے ہیں ایتھری ایم کے گینڈر چارٹ کی طرح ناؤو یہ آنڈر چارٹ ایتھری ایم مورننگ میں دوستو ہم 3095 پہ تھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں 3120 کی ریزسنس چاہیے تو مارکٹ پمپ ہوگی لہذا گائز ایسا نہیں ہو سکا ایتھری ایم بے یارو مددکار رہا ٹھیک ہے ہم ایتھری ایم میں ٹریڈ نہیں لے سکے البتہ صبح کے لیے جہاں پر ہم اس میں فیوچر میں ضروری یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سبھی ٹارگٹ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرتا ہوں یہ بیٹ گیٹ ایکسیجنس کیلئے ہوتے ہیں آئی خوب کے انشاءاللہ آپ کو ایکیوریسی میں کوئی پرولم نہیں ہوگی اچھا دوستو مارکٹ بار بار 3000 کو بریک کر رہی ہے لاعظم بریک کر رہی ہے اس نے آج 2 ٹائم 3000 کو بریک کیا اور 2 ٹائم اس نے 3090 95 کو ٹچ کیا اب کیا ہوگا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ابھی جس کینڈل پہ دن کا احتتام ہوا ہے وہ یہاں پر بیریش ہیمر ہیڈ ہے 4 اور پہ چلتے ہیں تو 4 اور میں ایکزیکلی بیٹی سی والا مہولہ بھی بیریش کینڈل بن رہی ہے تو دوستو آپ 3055 پر 20 سینڈ کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 3055 پہ یہ جو ٹریڈ ہوگی یہ آپ جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملتی ہے آپ اس کی ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ویکر زون کی دوستو 3000 اگر آپ کی بار بریک ہوتا ہے تو ہم 2920 تک جا سکتے ہیں ریکاوری کے لیے سٹل ہمیں 3000 90 تک کی ریزنس چاہیے اور مارکیٹ 350 3170 تک ہمیں یہاں پر اپنی ریزنس دکھا سکتی ہیں ہیل فول ٹوکن رہے گا صرف اور صرف ایف ٹی ایم سو گئیس صبح تک اللہ حافظ موسیقی